اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی بتاؤں گا لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ تیمم کب کیا جاتا ہے بعض لوگ ویسے تیمم کر لیتے ہیں یاد رکھے گا ایسے تیمم دی ہوگا تیمم کب ہوگا اگر کوئی شخص نماز کا وقت ہو گیا سمجھ لیشئے سپوس نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں ہے اس کے پاس تو پانی اگر بندہ ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ ایک میل سے دور ایک میل کے اندر اندر پانی نہیں ہے اگر ایک میل کے اندر اندر ہے تو پانی لے آئے اور اگر ایک میل اس سے زیادہ دور پانی ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ تیمم کر سکتا ہے نمبر دو ایسا شخص جو بیمار تو نہیں ہے لیکن اس کیفیت میں کہ اگر وہ پانی یوز کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا اگر بیمار تو ہے اور اس کو لگتا ہے کہ پانی یوز کروں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دشمن کا خطرہ ہے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے کوئی بھی خطرہ ہے تو لہٰذا ان خطروں کی وجہ سے بھی وہ پانی کو چھوڑ کر تیمم کر سکتا ہے اب یہ یاد رکھیں کہ تیمم کیسے کرتے اس طریقے کو سمجھ لیں دیکھئے تیمم کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اگر پانی نہ ہو یا پانی دو ہو لیکن جو میں نے طریقے بتا دیئے تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک زمین پر پاک مٹی پر یہ کسی ایسی چیز پر جس پر بہت مٹی جمیوی ہے اتنی مٹی ہے کہ ہم ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہمارے ہاتھوں پر آ جائے ایسی کسی چیز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے زمین پر جو ہے کسی ایسی چیز پر جس پر دھول وغیرہ لگیوی ہو مٹی ہو پاک مٹی ہو اس پر دونوں ہاتھ لگائیں اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ لیں مٹی ہاتھوں پر لگی نہ رہے پھر ایک مرتبہ پورے چہرے پر وضو کرتے ہوئے پورے چہرے کو دھوتے نا اس پورے چہرے پر ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں گال پر ماتھے پر کانوں کے پاس اس طریقے سے اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر ہاتھوں کو اسی جگہ لگائیں پھر ہاتھوں کو جانیں ایک مرتبہ اس طریقے سے دائیں ہاتھ پر پھر ایک مرتبہ اس طریقے سے بائیں ہاتھ پر اس طرح سے آپ نے تیمم کر لیا آپ کا تیمم ہو گیا اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا وضو نہیں تھا تب بھی آپ یہ تیمم کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص ناپاک تھا غسل کی ضرورت تھی اور یہ ساری کنڈیشنز اس پر اپلائے ہوتی ہیں کہ ایسا بیمار ہے یا پانی نہیں ہے تو یہ شخص جس کو واجب غسل کی ضرورت ہے یہ شخص بھی پانی کی غیر موجودگی میں یا پانی استعمال نہ کرنے کی مجبوری میں اس طرح سے تیمم کر گیا اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے دونوں کے لئے یہ حکم ہے تو تیمم کیا ہے کیوں کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں میں نے آپ حضرات کے سامنے آج وضاحت کے ساتھ بتا دی اس کے مسائل اور بھی ہیں انشاءاللہ آپ نے وقت پر ان کی وضاحتیں اور مسائل کا جواب دیا جائے گا ابھی میں یہاں پر رکھوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی صرف آپ بیسیک لئے گول پر اس کو سمجھیں کہ تیمم کیوں کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے کیا سے کیا جاتا ہے یہ باتیں آپ کو آج آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ